جی اسلام علیکم مائی نیم محمد شاہ زفر ویلکم ٹو این ایکس کنسلٹنٹ آج ہم آہ کینیڈا آہ ویزا کے حوالے سے جو میڈیکل ٹیسٹ کی رکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کو کس طرح بروک کرنا ہے اور اس کی کس طرح پوائنمنٹس لینی ہے اس کے اوپر میں آپ کو پراپر سٹیپ با سٹیپ گائیڈ کروں گا سب سے پہلے کینیڈا کا جو آہ ہیلتھ رکوائرمنٹس کو آہ کس طرح بوک کرنا ہے اس کو سب سے پہلے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں نمبر پہ آپ نے کالکنیا آئی اون سینٹر کو وہاں پہ آپ نے جو ہے ان کی ڈٹیل دے کے آہ جو ہے آپ آہ اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں دوسرے اس کا آہ جو ہے میتھڈ یہ کہ آپ ان کو ای میل بھی کر سکتے ہیں آپ کا جو سب سے پہلے لوکیشن پہ اپوائنمنٹ ہونی چاہیے اسلامباد کراچی لہور میرپور وہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے کہ لہور جانا ہے یا کراچی یا جو بھی آپ نے کرنا ہے پھر اس کے ساتھ آپ نے نیم لکھنا ہے ویزا ٹائپ جو بھی ہے فار ایزمپل سٹوڈنٹ ویزا ہے ڈیٹو برس آپ نے لکھنی اپنی پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے کنڈیکٹ نمبر لکھنا ہے اور ای میل آئی ڈی لکھ کے اس فارمنٹ پہ آپ نے ای میل بھیجنی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اس پہ آپ نے جب ای میل بھیجنی ہے تو دن آپ کو دو سے تین دن ادھر سے آپ کو اپوائنمنٹ کی دیٹ آئے گی کہ آپ نے اس دن آپ نے آ جانا ہے کا اپنے پرنٹ لینا ہے اور ساتھ میں فردر میں آپ کو ڈاکومنٹ بتاؤں گا وہ ساتھ لے کر جانے دین آپ آپ کا جو ہے یہ سٹیپ کمپلیٹ ہو جائے گا جس دن آپ کی پوائنمنٹ ہے اس دن آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹ ساتھ لے کر جانے ہیں سپیسپیکلی آپ کے پاس پاسپورٹ نمبر ٹو آئی ڈی کاٹ اور پوائنمنٹ جو آپ نے پرنٹ لیا ہوگا وہ ساتھ میں لے کر آنا ہے پھر آپ کے پاس جو میڈیگل فیس ہے وہ آپ کے سپاس ہونے چاہیں گے اب ان کی ویب سائٹ میں دیکھیں گے وہاں پہ انہوں نے آپ کو کوئی ایک نمبر ہوتا ہے یہ بہت ہی ایک ایمپورٹن پارٹ اس میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈریک ویب سائٹ میں جب آپ دیکھیں گے آئی ایم سینٹر میں تو وہاں پہ آپ کو ایک یونیک نمبر ڈمانڈ کر رہے ہوتے ہیں جی آئی ایم ای یا یو سی ای نمبر یہ دیکھیں جب آپ نے جو ہے میڈیکل کرنا ہوتا ہے اس میں یہ نمبر کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں آپ نے وری نہیں ہونا جس جو میں نے آپ کو ڈاکومنٹ بتایا ہے یہ آپ نے لے جانے تو آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہو جائے جسے آپ کی پوائنمنٹ ہوتی ہے آپ نے آئی ایم سینٹر جب وہاں پہ پہنچنا ہے تو آپ کو ایک ٹکٹ مل جاتی ہے اس ٹکٹ کی بیس پہ انہوں نے جو ہے آپ سب سب سے پہلے وہ پاسپورٹ پاسپورٹ نمبر اور لیٹر دیکھیں گے پھر آپ کو وہ ٹکٹ دیں گے تو پھر اس ٹکٹ پھر آپ کی ٹرن ہوتی اس کا آپ نے ویٹ کرنا ہوتا ہے اکثر جس طرح آپ بینک میں جاتے ہیں جہاں کسی بھی بڑے سینٹر میں جاتے ہیں تو آپ کو ٹکٹ مل جاتی ہے تو آپ نے اس ٹکٹ کے حساب سے اپنی ٹرن کا ویٹ کرنا ہے جیسے آپ کو جب ٹکٹ مل رہی ہوگی جب آپ کا ٹکٹ افیسر ہوتا ہے تو اس نے ساتھ ہی آپ کے ہینڈ میں سٹریپ باندھیں گے یا اس میں آپ کی ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے جیسے آپ کی ٹرن آتی ہے تو آپ سے دوبارہ پھر آپ کی ڈاکومنٹ اور آپ کی فیس بھی گرہ آپ سے لیں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا چیسٹ ایکس رے ہوگا چیسٹ ایکس رے کے بعد آپ کا جو ہے فول بوڈی ایگزیمینیشن ہوگا جو وہ لیں گے اب فول بوڈی ایگزیمینیشن میں ویٹ آئی ٹیسٹ بلڈ پریشر اینڈ پہ آپ کا یورن ٹیسٹ اور بلڈ گروپ بھی جو ہے لیا جائے گا جن آپ اس کے بعد فری ہیں اور ساتھ میں میں آپ کو ایک جو میڈیکل ٹیسٹ کی جو رپورٹ ہے وہ بھی دکھاتا چلوں اس طرح کی آپ کی ویزا رپورٹ ہوگی جو آپ نے ویزا پورٹل پہ اپلوڈ کرتے نہیں ہے یہ تھی شورٹ سی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اس پر بہت زیادہ بینفیٹ ہوگا اور فردر میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی ختمت میں حضر ہوں گا تب تک لیے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ